ہیلو اسلام علیکم and welcome to the course again آج ہم پڑھیں گے types of hardness تو hardness کے hardness پہ کلم نے بات کی تھی ڈیٹیل کے ساتھ تو manly دو types of hardness ہیں جو آپ لوگ کو دکھائی دیں گے جو آپ لوگ کے 10 key chemistry ہے اس میں temporary اور permanent hardness تو temporary hardness سے بات کرتے ہیں ایسی hardness of harder جس میں ہمارے پاس calcium اور magnesium کے bi-carbonates موجود ہوں یعنی for example آپ کے پاس کوئی بھی water container کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر یا calcium bi-carbonate موجود ہے یا magnesium bi-carbonate موجود ہے تو یہ water temporarily hard جو ہے water consider ہوں گے یہ bi-carbonate کا formula calcium bi-carbonate ہے, magnesium bi-carbonate بنتے کیسے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو ایک clue دیتا ہوں دیکھیں اس کو میں رب لیتا کہ یہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائیں carbon چار بارڈ بنا سکتا ہے دو اس oxygen کے ساتھ یہاں پر oxygen کے ساتھ OH کے ساتھ اور یہاں پر oxygen radical form ہے یہاں پر یعنی یہ دو bi-carbonates ہیں ایک قسم کے تو calcium یا magnesium آتا ہے دونوں کے outromose shell میں دو elektron ہیں تو یہ ایک elektron اس oxygen کو دے کے minus one charge create کرے گا یہاں پر اس oxygen کو دے کے minus one charge calcium کے اوپر کونسا charge ہے گا double positive تو یہ اس کے ساتھ نہیں اٹلائیز ہوگا اس کے ساتھ یہ کیا بنا calcium bi-carbonate بنا یہاں پر اگر magnesium ہوگا تو magnesium bi-carbonate یعنی ہر calcium یعنی ہر dipositive ketene یعنی calcium اور magnesium دو bi-carbonate کو یہاں پر کیا کر رہا ہے neutralize کر رہا ہے تو دو یہ magnesium bi-carbonate اور یہ calcium bi-carbonate اگر water کے اندر موجود ہے تو یہ temporary hardness ہوگا permanent hardness سے بات کرتے ہیں دیکھیں ایسی hardness جیسے فارج اپل ایک container کے اندر water موجود ہے اگر اس water کے اندر یا تو calcium کا sulfate یعنی calcium اور magnesium کے chloride اور sulfates اگر اس water کے اندر موجود ہے کوئی بھی موجود ہے ان میں سے تو یہ water کیا کہلائیں گے ہم یہ permanently hard water کہلائیں گے یعنی the hardness of water in which the water contains chloride sulfates chloride and sulfates of calcium and magnesium یہ اگر water کے اندر موجود ہے تو یہ permanently hard کہلائیں گے اب بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں removal of hardness کے اوپر تو ہم دو طریقوں سے water کو تو بات کرتے ہیں remove of اگر water hard یا temporary hard یا permanently hard تو اس کو ہم remove کیسے کریں گے تو temporary سب سے پہلے بات کرتے ہیں temporary hardness کے remove تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس water کو جس کے اندر bi-carbonates موجود ہے اس کو boil کیا جائے یعنی for example ایک container ہے ایک container ہے اس کو ذرا اور سے دیکھیں کہ یہاں پر water موجود ہے اس container کے اندر اور اس کے اندر کہیں پہ calcium کیا موجود ہے calcium یا magnesium کے کیا موجود ہے bi-carbonates موجود ہے یعنی یہ temporary hard water کہلائیں گے تو ہم اس کو کیا کریں گے اس water کو heat کریں گے جب اس water کو heat کریں گے تو ہمارے پاس اس water سے ایک دوہاں قسم کا نکلے گا جس کو ہم carbon dioxide کہتے ہیں carbon dioxide اس سے نکلے گا یعنی bi-carbonates convert ہوں گے carbon dioxide اور کس میں convert ہوں گے H2O اور نیچے ایک precipitate بنے گا جو کہ کس کا بنے گا calcium carbonate کا اب جو دیکھیں یہاں سے تو نیچے calcium carbonate ہے calcium settle down ہوا یعنی وہ چیز settle down ہو گئی جس نے hardness create کی تھی جو کہ soap کو سکم میں convert کرتا ہے جو ہم تک یہ water ہمارے پاس کیا بائی carbonates ہم نے convert کر لیا تو یہ water پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ soft water ہے یعنی یہ جلدی لیدر دے گا soap کے ساتھ تو یہ تا ایک طریقہ جس کو ہم boiling کہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کر دیں by adding select line اس کو ہم Clark method بھی کہتے ہیں یہ commercial use ہوتا ہے بڑے طلاب کے اندر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں therefore ایک temporary hard water موجود ہے آپ کے پاس جس کے اندر کیا موجود ہے calcium یا magnesium by carbonates موجود ہیں کیا موجود ہے calcium تو اوپر سے آپ لوگ کیا ڈال دیں calcium hydro جس کو ہم کیا بولتے ہیں select line تو آپ لوگ observe کریں کہ نیچے جو ہیں وہ دو precipitate گریں گے ایک precipitate insoluble فارم میں نیچے گر گیا بائی کاربونیٹ جو magnesium تھا وہ بھی نیچے گر گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس calcium اور magnesium کے carbonate سے insoluble ہیں تو یہ نیچے گر جائیں گے اوپر جو water ہے یہاں بائی کاربونیٹ calcium سیلیک لائم کہتے ہیں اس کو clark method بھی کہتے ہیں یہ دونوں method جو ہے بائی لگ اور clark method تو نیچے کیا گرے گا calcium carbonate insoluble form میں مگنیشم carbonate بھی نیچے گر جائے گا precipitate form میں اور ہمارے پاس جو water وہ کیا ہو جائے گا soft ہو جائے گا تو next وارٹر کو کیسے soft کیا جاتا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں تو پرمنٹ آپ لوگوں پتا ہے magnesium اور calcium کے یا to chloride ہوں گے اور magnesium chloride کے یا to sulfates ہوں گے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس کوئی بھی container ہے جس کے اندر موجود ہے جس کے اندر water تو موجود ہے لیکن اس water کے اندر magnesium chloride یا calcium chloride یا magnesium کے sulfates موجود ہے فار ایک جس آپ لوگ نے کام یہ کرنا ہے کہ اوپر سے آپ لوگ نے NA2 CO3 جس کو ہم کیا بولتے sodium carbonate اور یہ آپ لوگ کے پاس کس کا فرمولا ہے یہ واشنگ سوڈا کا یعنی یہ تو آپ لوگ انہیں اس کے اندر کیا ڈال ہے sodium carbonate کرنا ہے اب sodium carbonate کیا کرے گا جو magnesium فار ایک آپ لوگ کے پاس calcium chloride موجود ہے کیا موجود ہے اس water کے اندر c cl2 موجود ہے تو carbonate کے اوپر double negative charge یہ calcium کے اوپر positive charge یہ نیچے کس فرم کلشم کربونیٹ کی فرم میں نیچے گر جائے اور chlorine کس کے ساتھ reaction کرے سوڈیم کلوریڈ کے ساتھ سوڈیم کلوریڈ تو hardness create نہیں کرتا calcium اور magnesium create کرتا ہے تو water کے اندر اگر sodium chloride ہوگا یعنی اس water کے اندر اب calcium نہیں رہا اوپر کیا موجود ہے sodium positive chlorine negative جو ہمارا کام کام کار کربونیٹ یعنی کالشم کو کیا کرنا تھا precipitate کرنا تھا جو کہ ہو گیا اب ہماری جو water ہے وہ ساتھ water consider ہوگی تو ایک permanent hardness کی مول کی لئے ہمارا پہلا method ہے واشنگ soda کا method magnesium کور اگر water کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر sodium carbonate کو ایٹ کریں گے sodium carbonate کی ایڈیشن سے ہمارا جو دیکھیں magnesium کے اوپر double positive charge اور carbonate کے اوپر double negative charge تو magnesium carbonate نیچے settle down ہو جائے گا اور water کے اندر کیا ہو جائے گا دوسرا method جو ہے permanent hard risk removal method اس پہ بات کرتے ہیں تو ion exchange method نام سے جائر ہے ion کا exchange ہونا تو اس میں ہم کیا کر دیتے ہیں اس میں ہم al2 o3 dot si o2 si o2 اس کا x mol موجود ہوتا ہے کوئی بھی mol ratio ہے اور اس کے اندر h2 وہ stabilizing agent ہے اور oxygen جو ہے یہاں پر oxygen کی 2 electron دو electron کس سے اس نے کینچے ہوئے ہوتے ہیں دو sodium سے تو oxygen کے اوپر کون سا charge ہے minus two charge اب ہوتا یوں ہے کہ آپ لوگ water کے اندر اب یہ ایک chamber کی طرح کام کرتا ہے کس کی طرح کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں zeolite اگر آپ لوگ sodium کو add کر دیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں sodium zeolite تو یہ ایک chamber کی طرح کام کرتا ہے اب میں اگر کوئی بھی water ہے یہ container آپ لوگ نے لے لیا اس کے اندر یہ chamber آپ لوگ نے لگا لیا جس کے اندر یہ یہ content موجود ہے اور باہر oxygen کے اوپر double negative charge موجود ہے اور sodium کے اوپر جب آپ magnesium chloride یا calcium chloride یا magnesium sulfate کو آپ لوگ ڈالیں گے ایسے water آپ لوگ ڈالیں گے اوپر سے یعنی یہاں سے جب آپ water کو spray کریں گے کون سا water ہے یہ تو permanently hard water ہے تو اس کے اندر کیا موجود ہوگا magnesium chloride موجود ہوگا اب magnesium کے اوپر double positive charge یہ کس کے ساتھ reaction کرے گا oxygen کے ساتھ تو جو zeolite کا chamber ہے جو oxygen ہے اس کے ساتھ کیا reaction کرے گا magnesium attage ہو جائے گا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ stick ہو گیا zeolite شمبر کے ساتھ اور sodium موجود دو positive magnesium کے ساتھ دو chlorine ہے تو two negative reaction کر NACL بنا دے گا میرا کام یہ تھا کہ جو یہ hard water جو permanently hard water جیسے اندر magnesium یا calcium کی chloride موجود ہے اس calcium یا magnesium کا چھین نہ جو کہ میں نے چھین لیا یہاں پر تو اس method کو کیا کہتے ہیں ion exchange method آئیے دیکھتے ہیں in this method we use exchange method یعنی ion exchange method the ionic chamber یہ آپ لوگ پاس sodium zeolite کا formula ہے ایک قسم کا zeolite NA2 یہاں پر اس کو میں نے اگنیشیم یا calcium chloride کے جو permanently hard water اب اس کے اگنیشیم کس کے ساتھ reaction کرے گا oxygen کے ساتھ zeolite کے ساتھ کون اٹھے جو اگنیشیم اور 2 chlorine جو ریپلیس ہو جائیں گے sodium کے ساتھ 2 nacil i hope آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا یہ topic thank you